بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے یہ سوت کہتا ہے آپ اسے بازار لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روٹی کھلاؤں حضرت علی و سوت بازار لے گئے اور اسے چھے روپے پر بیچ دیا پھر ان روپیوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا کی میں یقرد اللہ قردن حسنہ حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیئے تھوڑی دیر کے بعد وہ آرابی آیا جس کے پاس بڑی فربا ایک اٹنی تھی وہ بولا اے علی یہ اٹنی خرید ہو گئے فرمایا پیسے پاس نہیں ہے آرابی نے فرمایا ادھار دیتا ہوں یہ کہہ کر اٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا اتنے میں ایک دوسرا آرابی نمدار ہوا اور کہا اے علی اٹنی دیتے ہو فرمایا لے لو آرابی نے کہا تین سو نقد دیتا ہوں یہ کہا اور تین سو نقد حضرت علی کو دے دیئے اور اٹنی لے کر چلا گیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آرابی کو تلاش کیا مگر وہ ناملہ آپ گھر آیا اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہے حضور نے مسکرا کر فرمایا اے علی اٹنی کا قصہ تم سناتے ہو یا میں سناوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا حضور آپ ہی سنائیں فرمایا پہلا آرابی جبرائیل تھا اور دوسرا آرابی اسرافل تھا اور اٹنی جنت کی وہ اٹنی تھی جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوگی خدا کو تمہارا عیسار جو تم نے چھ روپے سائل کو دیئے پسند آیا اور اس کے سلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا عجر اٹنی کی خرید و فرخت کے بہانے دے دیا اللہ اکبر اللہ والے خود بھوکے رہ کر بھی محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانائے گیوب ہیں